بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ناظرین آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سعاق علیہ السلام دونوں بھائیوں کے شجرے اسماعیل علیہ السلام ہوتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم ابن تاریخ ابن ناہور ابن اشرق ابن ارہو ابن فاسق ابن عامر ابن شاق ابن عرف خشند ابن سام بن نو علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ ایک بادشاہ جابر کی ویٹھی تھی جس کا نام سہار درف تھا اس نے بیوی سارا پر نظر بد کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا اور پھر وہ ان کی وزرگی اور تقدست کا قائل ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت کافی مال و مویشی دیئے اور اپنی لڑکی حاجرہ بھی دے دی یہ بادشاہ کبتم بن مساریم کی اولاد سے تھا اور اس کی طرف منصوب ہو کر کبتی کہلائے اور یہ کبتی توفان نو علیہ السلام کے سات سو سال برد کبتی کہلائے اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے اور یہ اسم دو لفظوں سے ہے مشتق ہے اسم اور ایل اسم کو اسم سے لیا گیا اور یہنی سنا اور ایل یہنی خدا مقصد خدا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ایک بچہ عطا کیا جس کا نام ہی اسماعیل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شیرت کو جاری کرتے تھے اور ان کی تبلیغ تمام حجاز و یمن و بیعلود تک پھیلی حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے ادا کیے جو قبیلہ جرم کی لڑکی رملہ کے بطن سے ہوئے اور دوسرے طرف سے اولاد نہیں ہوئی قبیلہ مالکہ سے تھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کو بنی جرم نے بکریاں دے دی وہ ان کو چراتے تھے چراتے تھے اور خدا نے اتنی برکتہ کی کہ مال کسیر کے مالک ہو گئے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام ہی نے سیرائی گھوڑوں کو پکڑا اور ان کو تربیت دے کر سواری کا کام شروع کیا اور گھوڑے گھروں میں رہنے لگے اور آپ ہی نے تیراندازی سکھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہ بیٹے ادا کیے ان کی اولاد اتنی کسیر ہوئی کہ زمین مکہ تنگ ہو گئی اور دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے اور جہاں کہیں پہنچیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت و بزرگی عطا کی اور صدہر بن کر رہی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عمر ایک سو سنتیس سال ہوئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ حاجرہ مکہ میں حجر میں دفن ہوئے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ کے محافظ و مولم و مناسے کے حج و منتظم محتم قابع رہے حضرت احتا کے زمانہ ادنان بن او تک یہی سسلہ جاری رہا حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی ہی میں وفات پائی حضرت اسمائیل علیہ السلام ایک زوجہ قبیلہ حمیر سے تھی انہوں نے سب سے پہلے کعبہ غلاف اون سے تیار کیا تھا اور حاجیوں نے جب کعبہ غلاف دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اسمائیل علیہ السلام کے لئے حدیہ اور توفے لے کر آئے اور جب حدیہ زیادہ ہو گئے تو خدا نے فرمایا کہ ان کی قربانی کر کے حاجیوں کو کھلائے دیا کرو حضرت اسمائیل علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے جشم زمزم پیدا کیا اور اس میں برکت عطا فرمائی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے بارہ سردار پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسمائیل علیہ السلام حاجرہ کو بیاب ہو گیا مقام پر چھوڑ کر آئے عید اور بی بی حاجرہ کو اس ویرانے سے دہشت اتنائی کا رنج ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پرفتگارہ میں اپنی کچھ زوریت بے آب ہو گیا زمین میں چھوڑے جا رہا ہوں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیے دے ان کو رزق تا فرما پھلوں میں واجات ہوگا تو خدا آپ نے فرمایا کہ ابو کبیس پر کھاڑے ہو کر ندا کرو چنانچہ انہوں نے ایک ندا کی اور یہ آواز تمام مشک کو مغرب میں پہنچی وہ تمام روحوں نے سنی اب جس نے لبیق کہی وہ حج ضرور کریں گے جنہوں نے لبیق نہیں کی وہ حج سے محروم ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام عثمہ علیہ السلام نے حج حد جب حج ادا کیا تو جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر ان کے ساتھ ساتھ رہ کر ہر ایک طریقہ عبادت و مقام عبادت و مناسے کے حج تعلیم دیئے حضرت عصاق علیہ السلام عصاق بن ابراہیم ابن تاریخ ابن ماہور ابن شر ابن عرد ابن فاطع ابن عامر ابن شاق ابن ارف خشند ابن سام بن نو علیہ السلام ان کی والدہ بیبی سارا حضرت الوت علیہ السلام کی حقیقی بہن تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خال الزات بہن تھی وہ لوت علیہ السلام سارا دونوں کو لا عج کے فرزند تھے وہ پیغمبر تھے مگر ان کو رسالت نہیں ملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سارا کی مائیں دونوں بہنیں تھی حضرت اسحاق علیہ السلام نے بی بی رفقہ بی بی رفقہ بنت ناہر بن آزر سے شادی کی جو حضرت ابراہیم علیہ سلام کے چاچا تھے اس بی بی سے شیز پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ سلام کی عمر ایک سو اسی سال ہوئی ان کی قبر اپنے باب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے اسی خیت میں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا ایس بن اسحاق سرخ رنگے تھے جسم پر بال زیادہ تھے باب یہ باب ہی روم کے اور روم کا ان کا بیٹا زرد رنگ کا تھا اسی وجہ سے اولاد روم بنی اسگر کہلاتے ہیں ایس نے اپنے چچا اسماعیل کے بیٹی سے شادی کی تھی جس سے روم پیدا ہوا تھا اور پانچ بیٹے اور پیدا ہوئے جو روم کے حقیقی بھائی تھے رومی ہے وہ اسی روم اور اسی کے پانچ بھائیوں کی اولاد ہے اس کے عمر ایک سو چالیس ہوئی اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی قبر کے پاس دفن ہیں بعض روایت میں ہے کہ زبی اللہ اسحاق کے لیکن یہ یہودیوں نے حسد کی وجہ سے مشہور کیا ہے درحقیقت زبی اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے جسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دو زبیوں کی اولاد میں سے ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام اگر زبی ہوتے تو ان کی اولاد اور ان کے ماننے والے بیت اللہ بیت المقدس اور شام اور مصر کے علاقوں میں ان کی کوئی یادگار تو قائم کرتے مگر آج تک ان کی کوئی یادگار نہیں ہے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار تمام اولاد اسماعیل اور ان کے عقیدت مندوں میں مسلسل چلی آ رہی ہے نیز قربانی اکلوتے بیٹے کی ہوئی ہے اکلوتہ بیٹا اسماعیل ہی ہے کیونکہ اسحاق جب پیدا ہوئے تو اس وقت اسماعیل موجود تھے لہٰذا اسحاق لوتے بیٹے نہیں ہو سکتے حضرت اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم کے شریعت کی تبلیغ کی اور لوگوں کو توہید کی توہید کا درست دیتے رہے اللہ حافظ اللہ مسلی اللہ محمد و علی محمد